بسنی میں سپاہ زلہ تکش مہندری آدم نے زلہ پنچاہ چناؤ کو لے کر پرشاسن پر جم کر حملہ بلاو انہوں نے زلہ پرشاسن پر سرکار کی ایجنٹ کے روپ میں کام کرنے کا عروف لگا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سپاہ کے زلہ پنچاہ تکش پت کے پتیاشی وریندر چودری زلہ پنچاہ تکش پت کے چناؤ کے لئے پرچاہ خریدنے زلہ دکاری کارلے پہنچ رہے تھے لیکن پورے دن انتظار کرنے کے بعد بھی ان کو پرچا نہیں ملا ڈی ایم کارلے میں سبی ادھکاری اور کرمچاری تھی ہی نہیں نتارت بلے اس کی وجہ سے پرچا نہیں مل سکا اور سپاہ کے پتیاشی کو بین وریندر واپس جانا پڑا پرچاہ نہ ملنے پر سپاہ زلہ دکش مہندری یادو اور سپاہ کارکرتاؤں نے زلہ دکاری کارلے پر پردشن کیا ہمارے مانیے زلہ پنچاہ سدس جی ہمارے ساتھ ہیں لیکن یہاں جس کی ڈیوٹی لگی ہے نہ تو کوئی ادھکاری ہے نہ کوئی کرمچاری ہے ڈی ایم صاحب کو فون ملانے پر ڈی ایم صاحب کا فون نہیں اٹھ رہا ہے سی ڈی ایو صاحب سے بات کرنے پر سی ڈی ایو صاحب نے کہا بھی دیکھتے ہیں کونسا کرمچاری لگا ہے اور جبکہ ڈی ایم صاحب کیاں سے پتا چلا کہ سی ڈی ایو صاحب کو اس کی جمہداری دی گئی ہے کہ چاہے وہ یا اپنی کسی ماتحاد کو لگا کر کے پرچہ اپلپ کرائیں جیلا پنچاہ دس کا پرچہ خیلی آئے تھا یہاں پر ڈیڑھ ہوئی آئے تھے ڈیڑھ گھنٹے سے کوئی کرمچاری یہاں پر نہیں کاریالا پر کئی بار پریاس کیا گیا سی ڈیو سے بھی وہ بھی جاو دیکھتے بھی بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں کوئی نہیں آئے آپ تک یہاں مانتے ہیں کہ آپ کو پرچہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ پرساسن کا کہہ روئیہ ہے پرساسن کا روئیہ ہے وہی بھادپاک کے ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہے ہیں ادھکاری راجنپادی رامنات کوبین کل دلی کے سفدرجنگ ریلوے سٹیشن سے کانپور دیہات میں اپنے پیتری گاؤں کے لیے ٹرین سے روانے ہو گئے راجنپادی کی آترہ سے پہلے دلی کے سفدرجنگ ریلوے سٹیشن پر سرکشہ کھڑی کر دی گئے ہیں اور سٹیشن کو خوبصورتی سے سجا گیا ہے دوہزار چھے میں پورو راجنپادی اے پی جے عبدالکلام کے بعد راجنپادی رامنات کوبین پیشنے پندرہ سالوں میں ریل سے سفر کرنے والے راجنپادی ہو گئے راجنپادی کی سیاترہ کے دوران ریل جھینچک اور رورہ سٹیشن پر بھی رکھے گی جہاں راجنپادی کچھ لوگوں سے ملاقات کریں گے راجنپادی 27 جون تک کانپور دیہات میں رہیں گے اور اس کے بعد 28 تاریخ کو لکھنا ہو جائیں گے اور 29 جون کو وشیش بیمان سے دلی واپس کر دیں گے دلی کے سب درجنگ ریلوے سٹیشن سے کانپور دیہات کے اپنے گھاؤں کے لیے روان ہوں گے اس کے پہلے اگر دلی کے سب درجنگ ریلوے سٹیشن کی بات کریں تو یہاں پہ سرکشا کافی کڑی کر دی گئی ہے تمام سرے جو دلی پولیس کے جمانوں وہ یہاں پہ لگتار گشت کر رہے ہیں اور ایک ایک چیز کا باریکی سینے رکھڑ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس تمام سرے سٹیشن کو بھی سجا دیا گیا ہے دونوں طرف اگر بات کریں تو گرین پردے لگائے گئے ہیں پورا گرین کوریڈور اس کو بنا کر راشت پتی کے سواگت کے لیے دلی کے سب درجنگ ریلوے سٹیشن تیار ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کافی گرینری کی گئی ہے کیونکہ اگر بات کریں تو راشت پتی کل یہاں سے صبح نکلیں گے اور دلی کے سب درجنگ ریلوے سٹیشن پہنچیں گے راشت پتی بہن سے اور یہاں سے ٹرین سے اگر بات کریں تو پھر آگے کانپوردے ہاتھ کے لیے وہ سفر کریں گے اگر ان کے یاترہ کی بات کریں تو ٹرین دو جگہ پہ رکے گی ایک رورہ اسٹیشن ایک جھینجا کی اسٹیشن جہاں پہ وہ کچھ لوگوں سے اپنے ملاقات کریں گے اس کے بعد پھر وہ اپنے پیترک گاؤں جائیں گے جہاں پہ ان کا سواگت سمبان کیا جائے گا اس کے بعد اگر بات کریں تو دو دن کی یاترہ کے بعد 27 کو وہ لخنو پہنچیں گے ٹرین سے اور اس کے بعد پھر لخنو میں رہنے کے بعد وہ 29 تاریخ کو واپس ویشیش بیمان سے دلی آئیں گے راشت پتی رامنات کووین پورو راشت پتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے بعد یہ ایسے راشت پتی ہوں گے جو اتنے سالوں کے بعد لگاتار جو ہے ٹرین یاترہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے راشت پتی رامنات کووین سے پہلے پورو راشت پتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے ٹرین سے یاترہ کی تے اور اس کے بعد لگوک 14 سے 15 سالوں کے بعد کوئی راشت پتی ٹرین سے یاترہ کرنے جا رہا ہے سورکشہ کافی کڑی کی گئی ہے دلی کے سبزر جنگ ریلوے اسٹیشن میں آنے والے تمام سارے مارگوں پر دلی پولیس کو تحنات کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ جو سورکشہ کرمی ہیں وہ باریکی سے ہر چیز کے لیے رکھڑ کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی سورکشہ میں چھوک نہ ہونے پائے بقاعدہ اس پورے اسٹیشن کو بھی سجایا گیا ہے جسے کہ جب راشت پتی یہاں سے جائیں تو ایک جو خوبصورت یادے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ کانپور کے لیے آگے جائیں کیونکہ پہلی بار پچھلے 14-15 سالوں میں کوئی راشت پتی ٹرین سے سفر کرنے جا رہا ہے لیا جا ریلوے بھی پورا احتیاط رکھ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی کمی نہ ہو چاہے وہ سورکشہ کی درشتی سے ہو چاہے وہ سوڑیدہ کی درشتی سے ہو کیونکہ دیش کا پرثم ناغریک ٹرین سے سفر کرنے جا رہا ہے اور نے پیترک گاؤں جا رہا ہے ایسے میں پورا سرکاری حملہ لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے سے سواگت میں کوئی کمی نہ جانے چاہیے کل راشت پتی صوبہ یہاں سے نکلیں گے کانپور دے ہاتھ کے لیے کمیشن راش کمار کے ساتھ امینا شتیواری ای بی پی گنگا سب در جنگریل ویشتے سندلی